سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور صاحب کو چھرسہ قبل عمرہ کی سعادت حاصل کرنے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں موجود تھے آصف صاحب کی عمرہ دائیگی کے دوران ان کی لی گئی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر کافی بائرل ہوئیں ان تصویر میں زیادہ تر آصف غفور صاحب کو مکہ مکرمہ میں ہی دیکھا گیا خصوصاً حرم شریف کے اندر کئی پاکستانیوں نے آصف صاحب کے ساتھ سیلفیز کچھوائیں کئی لوگوں نے ان کی رینڈم تصویریں کھینچیں ان میں سے زیادہ تر تصویریں جیسا میں نے کہا مکہ شریف کے اندر تھی بہت کم تصویریں مدینہ شریف کی بھی تھی اب آصف صاحب کی ایک تصویر سوشل میڈیا کے اوپر بے پناہ وائرل ہو رہی ہے اس تصویر میں آصف صاحب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اس تصویر کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ اس جگہ پر جہاں کوئی بھی مسلمان کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے یعنی کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی جالی کے بالکل سامنے ٹھیک اسی جگہ پر آصف غفور صاحب کھڑے ہو کر روزہ رسول کی طرف سلوٹ کرتے ہوئے نظر آئے آج کی یہ ویڈیو اس سلوٹ کے بارے میں ہے کہ آصف صاحب نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر سلوٹ کیوں کیا مزید تفصیلات جاننے سے پہلے حسب ربائی چینل کے اوپر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید اور آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کی آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری روز نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز بروقت مل سکیں اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے دوستو یہ بات میں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آصف صاحب ایک فوجی ہیں سپاہی ہیں مجاہد ہیں وہ جن صاحب کے روزے کے بالکل سامنے کھڑے تھے ان صاحب کے بارے میں مسلمان چھوڑ دیں غیر مسلم تاریخ دان بھی یہ لکھتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے سب سے بہترین سپاہ سلار تھے ان کی سپاہ سلاری میں اللہ رب العزت نے تین سو تیرہ مسلمانوں کو بدر میں فتح نصیب فرمائی اہد کے میدان میں ایک بہترین جنگی حکمت عملی بنائی تیر اندازوں کی ایک جماعت کو اہد کے پہاڑ کیو پر تائنات کر دیا تیر اندازوں کی اس جماعت نے پہلے مسلمانوں کے حق میں ساری جنگ کا پانسہ پلٹ دیا اور اس کے بعد انفورچنیٹلی مسلمانوں کے خلاف لیکن ہم جانتے ہیں کہ اہد میں جو مسلمانوں کو چھوٹے لیول کی شکست ہوئی اس کے بارے میں اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ وہ ہم نے تمہیں سبق سکھایا تھا خندق میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا مدینہ کے گرد خندق خودی اور مدینہ شہر کا سیلف ڈیفنس کیا سب سے بڑھ کر یہ فتح مکہ بغیر کون کا ایک کترہ بہائے قریش کے سب سے بڑے سٹرونگ ہولڈ کو قریش کے سب سے بڑے شہر کو فتح کر لیا آصف غفور صاحب نے بطور ایک سپاہی اپنے سب سے بڑے سپاہ سلار کو سلوٹ کیا دوستو یہ سلوٹ بنتا بھی تھا ایک کام مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ڈفرنٹ فریم آف مائنڈ سے دیکھتا ہے لیکن ہم یہ بھی جانتی ہیں کہ فوجی کا مائنڈ سیٹ بلکل ڈفرنٹ ہوتا ہے ایک فوجی چیزوں کو ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے ان کو ڈفرنٹ طریقے سے اسیس کرتا ہے یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب آصف صاحب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو انہوں نے صرف اور صرف دعا کرنے پر اکتفاہ نہیں کیا انہوں نے بنین و انسان کی تاریخ کے سب سے بڑے سپاہ سلار کو سلوٹ پیش کیا اللہ تعالیٰ آصف غفور صاحب کو مزید ترقی اطاف فرمائے انہیں صحت اطاف فرمائے اور ہماری پاک فوج کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کے خلاف سازشیں کرنے والے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ